او دا رتبہ نہ کوئی تو لے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے کیڑا یو دیری سکرے جی دیناں ویچھوں رب بولے نحمده ونسلی ونسلم علی سیدنا محمد رسوله النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم صدرِ گرامی منزلت وموزز ومحترم حاضرین علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آج اسلام اور طب جدید کے موضوع پر اس انعقاد پذیر شاندار اجتماع اور پروکار تقریب پر میں کالج کے پرنسپل صاحب کو اساتذہ صاحبان کو مولکہ زنین کو جلعباؤ تعالیبات کو سنین قرب سے مبارک بات وشکتہ ہوں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ یہ آج کی تقریب میڈیکل کالجز کی وہ تقریبات جن میں شرکت کا مجھے موقع مجسر آتا رہا ہے ان میں سر فہرست نہایت کامیاب چند تقریبات میں سے ایک اور انہوں نے در حقیقت آپ کو اسلام اور امت مسلمہ کے اس شاندار ماضی کی طرف متوجہ کیا جس سے آج کا طالب علم آگاہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع آج کا اسلام اور طب جدید ہے جدید کی بات کرتے ہوئے حال و مستقبل کی بات ہوتی ہے لیکن اس حال اور مستقبل کا کیا تذکرہ جس کا کوئی رشتہ ماضی سے قائم نہ رہے سو ماضی کے نسبت جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت اہم تھا اور ناگزیر تھا سو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع کا بہت بڑا حق حضرت نے اپنی بصیرت کے ساتھ ادا فرما دیا ہے ان کا شمار ہمارے اساتذہ اور اقابر میں ہوتا ہے اور میں تو دین کا ایک معمولی سا طالب علم بھی نہیں ہو پایا اور میں ان اساتذہ کے جوتے اٹھانے کو ہمیشہ اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہوں سو انہی کے فجوزات سے اور اصحاب فن یعنی جو طب جدید کے اساتذہ ہیں ان کے فجوزات سے مختلف وقتوں میں جو میں اپنی بے بزاعتی کے باوجود اقتصاب فیض کرتا رہا ہوں اس کی روشنی میں جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع خالصتا اسلام اور طب جدید اسلام اور موڈن میڈیسن یہ بات آغاز ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اور آپ میں سے کسی پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ میں میڈیسن کا یا موڈن میڈیسن کا سٹوڈنٹ نہ ہوں نہ کبھی رہا ہوں میرا دائرہ مطالعہ کا ہمیشہ سے ایک ہمبل سٹوڈنٹ کی کپیسٹی میں اسلام ہی کی حد تک رہا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اسلام ایک بھرپور جامعہ ہمہ گیر اور مکمل نظام حیات ہے اور علم و فن کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو اس کی وسط سے خارج نہیں ہے سو اس تقاضہ علم کو اور تقاضہ فہم کو پورا کرتے ہوئے میں اپنی ناکس معلومات کمپیرٹیف سٹڈی کرتے ہوئے اسلام اور طبع جدید کی آپ تک پہنچاؤں گا طبع جدید کے باب میں میرے کہنے میں میرے بیان کرنے میں اور معلومات کو کمیونیکیٹ کرنے میں اگر کوئی کمی کجی کوتاہی اور نقص رہ جائے تو میں توقع کرتا ہوں حضراتِ اساتذہ اور طلبہ سے کہ آپ درگزر فرمائیں گے اس لیے کہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں عاظرینِ محترم اسلام نے سب سے پہلے اس تاریخِ علم و فن میں تخصص کا تصور پیدا کیا آج کا موضوع سپیشلائزڈ موضوع ہے ایک خاص سبجیکٹ ایک خاص فیلڈ سے متعلق اور کنسپٹ آف سپیشلائزیشن تصورِ تخصص جب دنیا اس کے نام سے بھی آگاہ نہ تھی اس وقت اسلام نے دنیا کو اس تصور سے متعارف کر آیا اور قرآنِ مجید نے کہا متخصصین اور سپیشلسٹس کا ریفرنس دیتے ہوئے اَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کہ قرآنِ مجید میں محکمات آیتیں بھی ہیں متشابہات بھی ہیں ایمان والے احکامِ دین کو سمجھنے کے لیے محکمات کی پیروی کرتے ہیں لیکن متشابہات کا علم فقط اللہ کے پاس ہے اور وہ جو راسخ ہیں علم میں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا يَذْذَكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابُ اور جو بطور خاص اہلِ دانش ہیں وہ ان آیات اور مقاماتِ قرآنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو قرآنِ مجید نے جنرل نالج اور سپیشلائز نالج کو ڈیفرینشیئٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ خاص فیلڈ میں کسی علم و فن میں مہارت حاصل کرنا یہ قرآنِ مجید کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے اور ایسے شخص کو کہ جو اس فن اور سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرتا ہے اور سپیشلائز کرتا ہے اس کو راسخ فر علم کے نام سے تعبیر کیا اور یہ کیفیت علوم دینیہ کی بھی ہے لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ وہ لوگ جن کو یہ صلاحیت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ بات کی تہہ کو پا لیتے ہیں یعنی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں اور پوری انکوائری کر کے تمام ریزنز کو اس کی بیک گراؤنز کو اس کے تمام متعلقات کو اچھے طور پر سمجھ لیتے ہیں اور کسی معاملے کی حقیقت کو معلوم کر لیتے ہیں ان کو اللہ حرب العزت نے اس طور پر بیان کیا کہ جب ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنی بات ان کو ریفر کی جانی چاہیے گوئے سپیشلائیزڈ نالج کی اہمیت کو قرآن مجید واضح کر رہا ہے اسی طرح تفکو فی الدین علوم شریعہ کے معاملے میں بھی تفکو حاصل کرنا اور اپنی انڈسٹیننگ کو اور اپنی نالج کو ڈیپتھ میں پہنچا کر ہر اعتبار سے کنکریٹ کرتے چلے جانا یہ قرآن کنسپٹ ہے قرآنک ریکوائرمنٹ ہے یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے ان احکام قرآنی پر عمل کر کے مختلف فیلڈز اور سپیشلائیزیشنز میں بلند نام پیدا کیا قرآن مجید ہر علم و فن کا سرچشمہ ہے ارشاد فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانَ لِكُلِّ شَيْحِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جو ہر شئے کو کھول کھول کر بیان کر دیتی جب یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید کے علل اعلان حکم کے مطابق کہ قرآن مجید کی روشنی فقط اقائد و عبادات کے لئے نہیں ہے فقط اقتصادیات معاشیات تہذیبیات اور ثقافیات کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ نیچرل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں سوشل سائنسز بھی قرآن مجید کے علم و فن کے سکوپ میں آتے ہیں جب یہ بات قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے مترشہ ہو گئی تو ہمیں اب اس عمر کی تلاش کرنا ہے کہ جو موضوع آج کے سیمینار کا ہے اسلام اور طبع جدید اس سبجیکٹ پر قرآن حدیث اور اسلام کس حد تک اور کس طرح کی روشنی ڈالتا ہے طبع جدید ہو یا طبع قدیم اس کا وجود ہمیشہ ریسرچ سے قائم ہے اگر کانٹینویشن آف ریسرچ یہ ایک پروسس ہے یہ جاری رہے تو طبع ہمیشہ جدید ہر دور میں جدید ہوتی رہتی اگر ریسرچ کا پروسس کانٹینویشن نہ رہے رک جائے تو وہ طبع طبع تو رہ جاتی ہے لیکن آنے والے زمانوں کے تقاضوں کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی